خدا منافقین پر لانت کرے بے شمار دیکھو منافقین کیسے جارے دیکھو منافقین کیسے جارے منافقین پر لانت خوارج پر لانت خدا منافقین پر لانت کرے خوارج پر لانت خدا منافقین پر لانت کرے بے شمار خدا منافقین پر لانت کرے بے شمار دیکھو منافقین کیسے جارے خدا منافقین پر لانت کرے بے شمار امام علی علیہ السلام کی وسیعت کا آخری جملہ یہ تھا سلام اللہ علیہم دنیا سے دل نہ لگاؤ اور جو چیز ہاتھ نہ آئے اس کا رنج نہ کرو ہمیشہ حق کا ساتھ دو ہمیشہ یتیموں کا خیال رکھو اور غریبوں اور فقیروں کا ساتھ دینے سے نجچ کو اور کہا کہ رسول خدا کے اس کلام کو نہ بھولو کہ آن حضرت فرماتے تھے کہ میں تمہارے لیے ایک میراس اپنی جگہ چھوڑے جا رہا ہوں جب تک اس سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوں گے ایک قرآن اور دوسری میرے عطرت دفاہ دو رہے ان کو بہار نکال لے ان کو بہار نکال لے ان کو بہار نکال لے تو اے رو نہیں یہ خوارج ہے ابن حضرت فرماتے والے یہی ہیں امام کو بہارنے والے یہی ہیں یہ منافقین ہیں ان کو باہر نکال لے یہ لانتی ہیں منافقین پر لانتی ہیں میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یہ لوگ علی ابن عبی طالب کے تازیت کے لیے آئے ہیں تو خوش آمدید علی کے قاتلوں کو خوش آمدید کہتے ہو میں علی کے ازاداروں کو خوش آمدید کہتا ہوں بیٹھ جاؤ انہیں راستہ دو آئیں ابن عباس میں صرف ایک بات کہوں گا بس نہ میں نہ عشس ابن قیس اور نہ ابن عمیر ہم تینوں میں سے کوئی بھی علی کے قتل میں ملوث نہیں تھا بیٹھ جاؤ شمرز الجوشن بیٹھ جاؤ سفین میں تم میں سے بہت سے لوگ معاویہ کی مکاری و چالا کی کے گواہ تھے کس طرح معصوم لوگوں کو بے وقوف بنایا اور جو ذلت میں دو چار تھے انہیں بچا لینے کا دھوکہ دیا خدا ان پر لانت کرے اس نے دین خدا کو اہمیت نہیں دی بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد اور یک جہتی کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کی پیٹ پر خنجر بھونکا یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حکمیت والے دن ان لوگوں نے اس مقدس نمات جاہل ابو موسیٰ اشعری کو کس طرح بے وقوف بنایا مگر امیر المومنین میں نے خاموشی اختیار کی کوئی اعتراض نہیں کی امیر المومنین کے فرزند حسن بن علی نے فرمایا کہ جس رات میرے بابا کی شہادت ہوئی اسی رات موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی اور اسی رات عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر تشریف لے گئی یہ رات نزول قرآن کی رات تھی جس رات امیر المومنین کی شہادت ہوئی اسی رات موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی اگر وہ حسن کو خلیفہ بانانے کا اعلان کریں تو کیا کریں اس شرط پہ حسن ابن علی کے بیعت کریں گے کہ وہ معویہ سے جنگ کریں کیا ہم پسر علی کے ساتھ مل کے معویہ سے جنگ کریں گے اے لوگ جان لو کہ امیر المومنین نے پاکیزہ اور تاہر زندگی گزاری اور اسی پاکیزہ اور تاہر حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے جب رحمت خدا سے پیوست ہوئے تو ترکے میں صرف سات سو درہم چھوڑے جو کہ بیت المال سے ان کا حق بنتا تھا کاش یہ برستی آنکھیں ہماری توبہ کا سبب بن جائے اے کوفے والو خدا کی قسم آج زیر آسمان و روح زمین حسن اور حسین کے علاوہ کوئی امام نہیں ملے گا جو سرداران جنت اور زینت دوش رسول خدا بھی ہیں علی نے ابا محمد سے فرمایا کہ بیٹا حسن میرے بعد تم میرے خون کے وارث اور میرے جانشین ہو اے لوگو حسن ابن علی یہ کیا کہہ رہا ہے حسن ابن علی کی بیعت لینا چاہتا ہے ابا محمد رسول خدا کے بیٹے اور امام علی علیہ السلام کے جانشین اور ہمارے امام ہیں لہذا ان کی بیعت کر لو تاکہ خداوند متعال راہ انصاف کے پیروکاروں کو ان کے وجود کے نور کے ذریعے سے نجات دے اور منزل مقصود تک رہنمائی کرے اب ہم کیا کریں شیعر اگر مومعویہ سے جنگ کریں تو ہم اس کے ساتھ ہیں موسیقی 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 ہر پانی پی کرو دا توڑ لے ہو کیا ہم سفر میں نہیں ہے تمہارا بس یہی کام ہے موسیقی 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 میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اتنی آسانی سے یہاں تک جان بچا کر پہنچ جائیں احمد کا دماغ بھی خوب کام کرتا ہے لگتا ہے کہ مدتوں امریاس کے ساتھ کام کیا ہے اس بات اس فاسخ سے نہ دو میرا خون کھول جاتا ہے موسیقی رشید نے کیا نام بتایا تھا اس شخص کا اس مارنے والے کا برک ہاں برک نے بتایا تھا کہ خواری جی نے امریاس کو مار ڈالا موسیقی میں نہیں سمجھتا وہ بہت مکار ہے دنیا میں کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا ہوگا نجانے کتنی بار اپنی جان بچا چکا ہے بہادری سے نہیں بلکہ مکرو فریب سے پتا ہے سفین میں زلفقار علی کی ذات میں آ گیا تھا جانتے ہو جان کے ڈر سے کیا کیا تھا ننگا ہو گیا تھا علی نے شرمگاہ کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جہاں تم کو شرمگاہ کی وجہ سے معاف کیا اٹھو آپ چلتے ہیں نہیں ٹھہرو سوار آ رہا ہے کدھر سے اس طرف سے اس طرف سے میرے خیال میں قاسد ہے جو کوفے سے آ رہا ہے میرے ساتھ آؤ کہاں موسیقی 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 کہاں چلا جاؤں سا بھی دھوم گیا رک جاؤ کہاں سے آ رہے ہو کوفے سے کوفے سے مگر جا کہا رہے ہو امیر المومنین ماویہ کے پاس امیر المومنین پھر تو کوئی خاص خبر لے کے جا رہے ہو تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو ڈروں نہیں ہمارا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے جانتے ہو جس تیزی سے تم سفر کر رہے ہو آدھے دن میں دمیش پہنچ جاؤ گے ہم تمہاری مشکلات کو کم کرنا چاہتے ہیں راستہ چھوڑو ورنہ جان لو کہ تمہارا واستہ امیر المومنین کے سپاہیوں سے پڑا ہے ہم نے تو کوئی بری بات نہیں کہی تم وہ پیغام ہم کو دے دو اور کوفے پلٹ جاؤ ہم اسے امیر تک پہنچا دیں گے مجھ سے کیا چاہتے ہو ہمیں اس پیغام کے بارے میں معلوم کرنا آئے ہیں نہیں بتا سکتا دور ہٹ جاؤ ابھی بتاؤ گے مجھے چھوڑو مجھ سے کیا چاہتے ہو اچھا ٹھہرو ٹھہرو بتاتا ہوں بتاتا ہوں تو نے وہ پیغام کہا چھپا رکھا ہے ادھر دیکھو سبھار آ رہے ہیں ہمیں ہاں سے نکل جانا چاہیے آئے دیکھو ان کو پکڑو یہ میرون مومنین کے دشمن ہیں جو بھاگ رہے ہیں دیکھو ان کو پکڑو ہمارے آز کے فوجی لگتے ہیں ہندہ کے بیٹے کی کیا عرضو ہے پوری زمین پر حکومت قائم کرنا چاہتا ہے لگتا ہے اس بار وہ علی کے قتلوں کو بہانہ بنا کے لوگوں کا خون بہانا چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں جتنا جلدی ممکن ہو وہ سب لوگوں کو اس کی طرف کھچنا چاہتا ہے کوئی بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے اس کی خبر ابن عباس کو دینا بہت ضروری ہے جلدی چورا وقت کم ہے رکو کیوں رک گئے ہو کیا سوچ رہے ہو لگتا ہے ہمارے آز کے نام سے کوئی نیا بہانہ دماغ میں آ گیا ہے مزاق مت کرو بہتر ہے کہ ہم میں سے صرف دو آدمی کوفے جائیں اور ایک آدمی یہی رکھ کے تعدہ خبریں معلوم کرے اور اس راستے پہ آنے جانے والوں پہ نظر بھی رکھے ویسے تو ہم لوگ ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں گے اس بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو میں سمجھتا ہوں خبر لے جانے کے لیے دو آدمی کافی ہیں نہیں ایک آدمی کافی ہے تم لوگ یہی رہو میں کوفے جا کے خبر پہنچاتا ہوں تم کیوں جاؤگی احمد تم چھپ رہو میں اپنے والد کے ساتھ آج سے چار سال پہلے سرزمین ایران سے مولا علی سے ملاقات کے لیے نکلا لیکن ان تک نہ پہنچ سکا ہمارا اس سے کیا ربط ہے احمد تم چھپ رہو راستے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا ڈاکوہ نے ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا اور مجھے عصیر کر لی ہم نے تو تمہیں قید نہیں کیا تم چھپ رہو مجھے غلام بنا کر بیج دیا میں فرار کر گیا میں دوبارہ عصیر ہوا اور اب میں اس وقت پہنچا ہوں کہ جب علی مرتضی دنیا میں نہیں ہے میں ان کی زیارت سے محروم ہو گیا لیکن ابھی تک ان کی زیارت کا شوق میرے دل میں ویسے ہی جوش مار رہا ہے ہم بھی تمہاری طرح زیارت کے مشتاق اب تم مجھے اجازت دو تاکہ میں جلدی سے کوفے پہنچ سکوں اگرچہ میں مولا علی کی زیارت سے محروم ہو گیا ہوں لیکن کم سے کم امام حسن علیہ السلام کی زیارت کر سکوں میں اس بات کے اجازت نہیں دیتا احمد تم چھپ رہو کیوں تم جاؤگی کیا ہم اور سالے ان کے چاہنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم بھی ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو تم بھی چلو کب ہم تو ابھی جائیں گے احمد میں خود جا رہا ہوں تم گھوڑے سے اترو جاؤ جلدی کوفے جاؤ اچھا میں جاؤں ہاں جاؤ خدا پھر خدا پھر پھر سے دھوکہ کھا گئے نا تم بلکل ہمارے آج جیسے لگ رہے ہو ہی چلو ہاں دوبارہ میرے جال میں پھسو گا تو بتاؤں گا نہیں پھسوں گا موسیقی 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 بتاؤ تم کس کا پیغام ماں بھی عدق لے جا رہے ہو تو خدا کی قسم مجھے مجبور نہ کریں میں نہیں بتا سکتا ہاں کہتا ہے نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے جاؤ دفاؤ جاؤ ہاں ذرا ٹھہرو اگر میں چاہتا تو ساری بات تمہاری زبان سے اگلوا سکتا تھا لیکن میں نہیں چاہتا اس لیے کہ ماویہ مجھے ہر بات خود ہی بتا دے گا تمہارے پیغام کی کیا حیثیت وہ تو مجھے یہاں تک بتا دے گا کہ بیت الخالہ کیلئے دفا گیا ہاں 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 جاؤ جا کر ماویہ سے کہہ دو کہ عمر آس آ چکا ہے بلکہ صحیح اور صالب نہ اسے خوارج مار سکتے ہیں اور نہ ہی اسے علی کی ذوالفقات جا کر کہہ دینا کہ عمر آس نے کہا ہے کہ جب تک تم سب کی نمازِ میت نہ پڑھا لے اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جاؤ دفاؤ جاؤ ہاں 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 موسیقی 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 ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے تھے ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے تھے ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے تھے ادھرہ عبداللہ سلام سلام علیکم قلی انہیں بتاؤ بھائی ان میں سے ابن عباس کون ہے کوئی نہیں میں ساتھ آؤں بھائی انہیں اچھی بات ہے قریب ہو جاؤ اب میں سب کے نام پکاروں گا اسماعیل ابن حدی یہ لو تمہارا خند ہے جاؤ قازم ابن عبداللہ یہ لو جاؤ راشد ابن عباس یہ تمہارا نامہ اور ابن عباس کا پیغام دے دینا سلام علیکم علیکم السلام اگر مجھ سے کچھ کام ہے تو بتاؤ میں ابن عبداللہ میں خود ہوں میں شام سے حارس کا قاسد بن کے آیا ہوں حارس حارس نے آپ کے نام پیغام بھیجا ہے ہاں حارس کا کیا حال ہے ایک مدت سے انہیں نہیں دیکھا ہے ٹھیک نہیں ہے مولا علی کے فراق میں روحتے رہتے ہیں سب رو رہے ہیں اور وہ سب سے زیادہ اس میں کوئی شک نہیں وہ علی کے باوفا دوستوں میں سے ہیں انہیں عشق علی تھا اسی طرح ان کی اولاد بھی عشق علی ہیں تم نے کہا بیغام لائے ہو اجازت دیجئے میں تنہائی میں آپ کو بتاؤں گا آؤ میرے ساتھ یہ لو یہ لو تمہارا آؤ امیر اب ریاس نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ عبیداللہ کے بعد قیس ابن ساتھ نے بھی حسن ابن علی کی بیعت کر لی ہے یا امیر علی نے اس کو عراقی لشکر کا سپیسہ لار بنایا تھا اس نے کہا یہ بھی عرض کر دوں کہ قیس نے نعرہ لگا کے کہا کہ دشمنہ نے کتابِ خدا اور سنتِ رسول اور منافقین سے جنگ کیلئے آپ کی بیعت کرتا ہوں مگر حسن ابن علی نے کہا کتابِ خدا اور سنتِ رسول کی پیروی کافی ہے اور ہر چیز ان دو میں موجود ہے اس کے بعد قیس نے گرم جوشی سے بیعت کر لی عمر سے کہو اس کے بعد وہ مجھے لکھا کرے امیر ڈرتا ہے کہیں کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے وہ مجھے لکھا کریں اطاعت عمر نے کہا یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے گروہ نے ابا محمد کی بیعت میں جلدی کی ہے یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو علی کی دشمن تھے خوارج ہاں خوارج اور بزرگان گروہ کی شکل میں حسن ابن علی کے پاس آئے وہ سب شام کے ساتھ جنگ جاتے تھے اور پھر عمر آس نے شمع اشعس اور ابن عمر کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو حسن ابن علی کی بیعت سے روکا مگر وہ نہیں مانے اور کہا ہماری حسن ابن علی کی بیعت کے لئے صرف ایک شرط تھی اور وہ شرط یہ تھی کہ شام کے ساتھ جنگ کی جائے شام کے ساتھ جنگ؟ اور حسن ابن علی نے قبول کیا؟ اور عمر آس نے کہا یہ بھی بتا دوں کہ پھر حسن ابن علی نے ان سے کہا نہیں بلکہ مکمل اطاعت اور پیروی ہونی چاہیے چاہے جنگ ہو کے امن اور ہاں ایک اور بات اور وہ یہ کہ دمش پہنچنے سے پہلے بادت زہر تین لوگوں نے مجھ پہ حملہ کیا تاکہ اس پیغام کے بارے میں جان سکیں جو ملا رہا تھا تو بتایا تم نے؟ نہیں امیر اگر وہ میرے بدن کے ٹکڑ ٹکڑے بھی کر دیتے تو بھی میں زبان نہیں کھلتا اور ہاں ایک اور پیغام عمر آس نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمر آس کو دیکھا؟ کہا؟ اس کے آدمی مجھے اس کے پاس لے گئے تھے وہ شام کے راستے میں ہیں بہت جلد یہاں پہنچنے والا ہے عمر آس اے مکار اور بے دین لومڑی صفت پھر سے جان بچا لے گیا کیسے اچھے وقت پہ آ رہا ہے ایسا وقت کہ میں کبھی اس کا اتنا ضرورت من نہیں تھا ہاں کہا پیغام لائے ہو ہاں امیر اس نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ سب کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں دفن نہ کر دوں اس دنیا سے نہیں جاؤں گا امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کے فرزند ارجمند حسن ابن علی نے امور مسلمین کی باگڈور سنبھالی امام نے مسند خلافت کو اس وقت سنبھالا کہ اس سے پہلے کوئی ان حالات سے دوچار نہیں ہوا تھا اس لیے کہ عالم اسلام کو حکومت شام کی جانب سے بہت بڑا خطرہ لاحق تھا جس کی حکومت کی بنیاد جھوٹ ظلم اور مکاری پر استوار تھی حکومت شام کو استحکام مل چکا تھا اور اس کا فتنہ و فساد ہر جگہ پھیل رہا تھا ضعیف ایمان سیاہ دل اور مردہ ضمیر لوگ اور دین و عقیدے میں کمزور افراد اس کے دھوکے میں آ کر اس کے گروہ میں داخل ہو رہے تھے جھوٹ اور فساد کا مرکز وسیطر اور قوی سے قوی تر ہو رہا تھا بہرحال جس دن کوفے نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کی وہاں موجود تمام لوگوں میں اتفاق رائے پایا گیا جس کی مثال اس سے پہلے نظر نہیں آتی وہ ممبر خلافت جو اپنے مولا و آقا کے دنیا سے رہلت ہو جانے پر غمزدہ تھا اب وہ خوش نظر آ رہا تھا اس لیے کہ اپنی آغوش میں انبیاء کی وراست کے مظہر کو دیکھ رہا تھا اس زمانے میں حسن ابن علیہ السلام سے زیادہ کوئی عابد و زاہد نظر نہیں آتا تھا جس میں تمام نیک خصلتیں جمع ہوں یہی وجہ ہے کہ فقط انہی کی شخصیت تھی جن پر مختلف آرہ اور نظریات رکھنے والے اپنی رضا و رغبت سے تسلیم ہوئے اور قیادت کی تمام صفات آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی بہت سے افراد خود پرستی اور مفاد پرستی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ یہ ان کے عقیدے کا حصہ بن چکی تھی اور امام حسن علیہ السلام جن کا اخلاق پیغمبر کے عادات و عطوار اور صفات کی یاد تازہ کرتا تھا یہ افراد ان کی بیعت کر کے اپنے گھناؤنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے امام کے اخلاق اور نیک عادتوں کو سمجھا ہی نہیں تھا دیکھو جا فوج ہے جا جاہو حشم ہے یہی تو وہ فوج ہے جس نے فوج مصر کو غارت کر دیا خبر آئی ہے کہ مصر کو غارت کر دیا ہے پھر سے یہ مکار بڑھا اپنے علاقے میں دکھائی دینے لگا میں تو سوچ رہا تھا کہ پھر کبھی اس بڑھے کو نہ دیکھوں گا چلو موسیقی 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 البتہ شکار اور شاعری میں بھی عجیب رابطہ پائے جاتا ہے شکار کی خال کو شاعر لکھنے کی استعمال کرتا ہے اور اس کے گوش سے ہم جیسے فقیروں کا پیٹ بھرتا ہے بھارے جیسے مکار سے تاجب ہے کہ میرے بیٹے کا مزاق نہ اڑاؤ کل کو اگر وہ میری جگہ آ جائے تو تمہیں جلاد کے حوالے کر دے گا نہیں میں بالکل پریشان نہیں ہوں اس لیے کہ میں اس نوجوان شاعر میں حکمرانی کے کوئی اثار نہیں دیکھتا تیرے موں میں خاک ہو بدبخت میں مطمئن ہوں کہ تم بھی ایسا ہی سوچتے ہو عجیب ہے بتاؤ اس حملہور کی وار سے تم کیسے بچ گئے بالکل ویسا ہی جیسے تم بچے ہو اب کچھ دیر آرام کر لو اور پھر دربار آ جانا مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے تم کو ہمیشہ میری ضرورت رہے گی کہاں ہے وہ شیمر آمر اور حجار تم سے ملنے آئے ہیں تم سے کچھ بات کرنی ہے بتاؤ میں سن رہا ہوں تم نے حسن ابن علی کی بیعہ سے متعلق شرطیں سننی جنگ اور غیر جنگ میں پیروی کیا خیال ہے تمہارا اس شرط پہ کہ حسن ابن علی معاویہ سے جنگ کرے بس حسن کے ہاتھ بیعت لیکن تم نے تو ان کے باپ سے جنگ کی ہے ہم نے معاویہ سے بھی جنگ کی ہے حسن نہ علی ہے اور نہ معاویہ جیسے دھوکہ نہ دو شیمر حسن وہی ہیں جو علی تھے ان سے تمہاری دشمنی ان کے باپ کی دشمنی سے کم نہیں ہے ہماری معاویہ سے دشمنی اس سے سو گناہ زیادہ ہے جانتا ہوں تمہاری معاویہ کے ساتھ دشمنی ہے لیکن معاویہ کے پاس دولت کے علاوہ سرداری کی بھی طاقت ہے ایراق والے معاویہ کی سرداری کو نہیں مانیں گے وہ مانے یا نہ مانے معاویہ تخت سلطنت پر ہے اور باقی رہے گا شاید وہ شام میں ہو نہ کہ ایراق میں اس کی سرداری شام، یمن، مصر اور جزیرت تک ہے اشعص نہیں سنا اشعص نے کیا کہا معاویہ اس وقت یہاں قدم رکھ سکتا ہے کہ جب ہم یہاں نہ ہوں وہ دن زیادہ دور نہیں ہے بتاتا ہوں معاویہ کے کتوں مہمانوں کا قتل شیمر ہم یہاں مشورے کے لئے آئے ہیں نہ جھگڑا کرنے کے لئے ہم پر تلوار اٹھا رہے ہو آجو شیمر سنو عمر بنو عمیہ کو ایراق کی سرداری نصیب نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ علی کے شیعوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں تم سے کوئی بات نہیں کرنی عمر چلو چلتے ہیں ہجار میری بات سنو نہیں تم سنو یہ تم ہی تھے کہ سفین میں خفیہ طور پر معاویہ کے ہاتھوں بیعت کی اور جب قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا تو لوگوں کو فرزند ابو طالب کے خلاف بھڑکایا یہ سچ ہے تم ہی لوگوں نے تلوار ابن ملجم کے ہاتھوں میں دی خدا کی قسم اگر تم دھوکے بازی کروگے تو ہم تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو قصاب اٹھوں کے ساتھ کرتے ہیں اب جاؤ اور اس احمق کے کان میں کہہ دو کہ کجلوی اختیار نہ کریں تم میری بات سنو میں دس ہزار بہادر جنگ جو اور ان سے بھی خونخار افراد کو اپنے جھنڈے تلے جمع کروں گا اور پھر ہم سب حسن ابن علی کے ساتھ مل کے تمہیں اور ہندہ کے اولاد کو نیز تو نابود کر ڈالیں گے ہواگے 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 ہواہ موسیقی 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 شیم چلو گھر چلتے ہیں ہمیں ابو سفیان کے بیٹے کو خط لکھنا چاہیے لکھنا چاہیے کہ اگر تخت و تاج چاہیے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے چلو چلتے ہیں ہمیں خوشیار رہنا چاہیے ادھر سنو کیا کہہ رہے ہیں سنو جماعت شام سے خبر آئی ہے کہ ماویہ لشکر جمع کر رہا ہے اور فتنہ برپا کرنے کا قصد رکھتا ہے اور یہ بھی خبر ہے کہ عمر آس مصری سپاہیوں سمیت اس سے مل گیا ہے تم لوگ ابا محمد کے قاسد اپنے قبیلے کے سرداروں تک یہ خبر پہنچا دو اور ساتھ میں یہ حسن ابن علی کے خط لے جائیں اور کہنم فرزند رسول خدا کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں جاؤ خدا حافظ اب جائیں چلو چلتے ہیں سنو شیمر محاویہ نے لشکر تیار کر لیا ہے اور امراض بھی اس سے مل گیا ہے اور حسن ابن علی نے بھی اس سے مل گیا ہے امراض بھی اپنے قاسد ہر جگہ روانہ کر دیا ہے اور وہ بھی جنگ کی تیاری کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں چلو اچھا ہے ابا محمد جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے سنو شیمر امراض زندہ ہے اور مابیہ سے مل گیا ہے لگتا ہے وہ احمق بھی اپنی معموریت انجام نہیں دے پایا اچھا ہے میں نے بھی عہد کیا ہے کہ سفیان اور آس کے بیٹوں کو میں اپنے ان ہی ہاتھوں سے دو ٹکڑے کر دوں اگر وقت آ گیا تو میں علی کی طرح اس کی شرمگاہ کو دیکھ کے شرمہ ہوا نہیں چاہے وہ ہزاروں قرآن نیزوں پہ لائیں اور اس کے تمام اجداد میرے سامنے ننگے ہو کے ناچیں خدا کی قسم میں سب کی گردنیں بڑا دوں گا مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ جب کسی کو امر آس کے بیٹوں کو بارے میں خبر نہیں ہے تو ابا محمد کیسے اور اتنی جلدی سب سے پہلے شام کے حالہ سے باخبر ہو گئے اور فوراں اپنے نمائندوں کو کوفے کے اطراف فیج دیا اچھا ہے یہ جوان مجھے پسند ہے میں پہلے سے کہتا تھا کہ یہ نہ علی ہے اور نہ ماویہ جیسا اس کا ساتھ دیا جا سکتا ہے